موسیقی بہادوری کے لیے بچوں میں خومی سطح پر دیے جانے والے نیشنل بریوری آوارڈ دوہزار اٹھارہ پانے والے ناندر کے ہنہار طالب علم اجاز نداف معاشی مسائل کی وجہ سے ان دنوں مزدوری کرنے پر مجبور ہے اجاز نداف کو آخر کیوں کرنی پڑ رہی ہے مزدوری اور کیا ہے اس کے گھریلو حالات یہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ خاص ریپورٹ ناندر شہر سے بیس کلومیٹر کی دوری پر واقعے پارڈی نامی گاؤں کا رہنے والا اجاز نداف یہ وہی ہنہار طالب علم ہے جسے چھبیس جنواری دوہزار اٹھارہ کو یوم جمہوریہ کے موقع پر صدر جمہوریہ رامنات گووین اور وزیر آزم نریندر موڈی کے ہاتھوں بچوں میں بہادری کے لیے خوامی سطح پر دیے جانے والے نیشنل بریوری آوارڈ دوہزار اٹھارہ سے نوازا گیا تھا اجاز نداف نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تین لڑکیوں کو اس وقت بچانے کی کوشش کی جب وہ ندی میں کپڑے دھونے کے دوران بہ رہی تھی ان میں دو لڑکیوں کی جان بچ گئی جبکہ ایک لڑکی کی موت ہو گئی تھی اگر اجاز نداف اس وقت مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا تو شاید وہ دونوں لڑکیاں بھی فوت ہو جاتی اجاز نداف کی اسی بہدوری والے کارنامی کی ستائش کرتے ہوئے اس کو خومی سطح کے آوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا دسوی جماعت میں اس نے ستر فیصد نمرہ سے کامیابی حاصل کی دسوی پاس کرنے کے بعد ناندر کے سائنس کالج میں گیاروی میں داخلہ لیا اس کی خواہش تھی کہ اپنے گاؤں سے نکل کر شہر میں ہوسٹیل میں رہ کر دل لگا کر پڑھائی کرے لیکن معاشی تنگی اور تعلیم پر ہونے والے خرچ کے لیے پیسے نہیں ہونے سے اس نے باروی کا امتحان تک نہیں دے سکا اس کے بعد اس نے سائنس کالج سے ٹی سی نکال کر اپنے گاؤں کے پڑھوس میں واقع دونگر کڑا نامی گاؤں میں باروی آرٹس میں داخلہ لے لیا جب سے لوگڈان ہوا ہے اس کے والدین کو بھی شدید معاشی تنگی کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں والدین کے معاشی بوجھ کو کم کرنے کے لیے ایجاس نداب نے خود مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح سے وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے دو آدار آٹرہ میں دسوی ہے اور دسوی میں ستر مارک ہے اور پھر دسوی کے بعد ناندر جلے میں گارہوی میں سائنس کالج میں آڈمیشن لیا سائنس میں تو وہاں پر گارہوی کا سال پڑھا ہے مگر وہاں پر میش کے لیے اور کھانے کے وزے سے تھڑا ٹکلیب ہو رہی تھی پیسے نہیں تھے پاپا کنے بھی پاپا کھت مزدوری کرتے اور میرا بھائی بھی بھار دوسروں کے ہاں کام کرتا روز سے تو اس لیے تھوڑی پیسے کم گیرے تھے اس لیے کئیسے بھی کر کے ہم نے گیارہوی وہاں سے نکال لی اور گیارہوی پاسوں نے ایک بات پھر بعد میں سے وہاں سے نکل گیا اور گاؤں میں ڈونگر کھڑے میں آڈمیشن لیا آرٹ میں پھر بعد میں سے یہ کام کرنے کی چاہ کام کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں ابھی ہم کیلی کی گاڑیا بھرتے ہیں تو اس کے وجہ کیسا آپ سب گھر پہ کام کرتے تو پیسے بسنے ہوتے اب وہ کھانے پیلے میں چھو جاتے تب رہے بات میرے پڑھائی کو پڑھائی کو پیسے کم گیرے تھے اس لیے میرے پپا اور بھائی جو کام کرتے تو وہ کھانے میں چل جاتے ہیں میرے پیسے جمعا رہتے تو میں ابھی پڑھائی میں لگانا چاہتا ہوں مگر کسا ابھی پیسے گئے سال میں کام نہیں گرا اس لیے پیسے کم گیرے تھے تو مجھے اڈمیشن فیس بھی نہیں بھرنے کے وجہ سے میں یہ سال بارہ اوئی کے اگزام نہیں دیا مارا بارہ اوئی میں ڈبل اڈمیشن لیا مانی تو پپا کہا تو پیسے دین آنیا ہوتا مجھے معلوم ہے اس لیے میں میرا پیسے جمع کر کے بارہ اوئی نکلنے ہوں یہ کام کی کتے پیسے ملتے کیا ہے یہ کام کیے چار پانچ سو روپے آتے روز پیسے جمع رکھتے ہیں اجاز نداب کا عظم ہے کہ یہاں کام کرنے سے جو پیسے ملیں گے ان پیسوں کو جمع کر کے جہاں ایک طرف گھر کے افراد کی ضرورتیں پوری کرے گا تو دوسری طرف کچھ پیسے اپنی تعلیم کے لیے بھی بچائے گا اجاز نداب کے والد عبدالعوف نداب کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے روز مزدوری کر کے وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں بچے کی مزدوری کرنے پر انہیں برا تو لگتا ہے لیکن وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں اس کی والدہ بھی بچے کی اس حالت سے کافی بے چین ہو جاتی ہے بچے کی پڑھائی نے ہو رہی اور انہیں کام کر کے کلی کے گاڑا بھرنے جا رہا ہوں بچے تم لوگاں کیا کرتے ہیں میں روز مزدوری کرتوں میں دوسرا بچے ہے دوسرا بچے ہے تو انہیں بکھیت کچھ کام کرتا روز مزدوری کرتا ہوں پڑھائی دوسرا کام کرتے ہیں کیا چاہاں ہاں پر ایک سال میں چوہاں پاس آگا کیا وجہ تھی اس کے وجہ خرچے کو پیسے نہیں تھے اس کو دینے کو ٹیوشن کو اس کے کلاس کو رہنے کو کچھ بجٹ نہیں تھا تھوڑا پہلے آ رہے تھے پیشے تو اس میں بجٹ رسائے کریں ابھی بعد میں بجٹ نہیں ہونے کے وجہ سے پھر وہاں سے اس کو نکا اس کو نکال دی اور یہاں پر لائکے اس کے دوسرے طرف تیشی جالے گاؤن طرف لائے گے دوسرا یہ بولو کہ چار پاک مہنے میں کیا مغیری 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 پریشے میں جا رہی تھی ہاں لائکڈان کے وجہ سے کاما نہیں دندے نہیں کچھ نہیں پوری بیکاری ہے اس کے پاس بھی گئے تو کوئی اس مواریب نہیں کر رہا کچھ نہیں کر رہا تو اس واسطے کسا ہے لائکڈان کو جیسے کچھ کاما نہیں لگنے سے پڑائی کا خرچہ بھی نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا گھرکل کا کیا مطلب تمہارا گھرکل میرکا سے منجور ہوگا تھا گھرکل دو ہزار آٹھرامی جلہ پرشید نے اس میں سے گھرکل دی دی وہنو نے دھراؤ لیا سب کرے سیو سایب سنگارے سب تھی اور جلہ پرشید جڑگا کر میڈم تھی اور انو نے گھرکل دی دیں گے بلکے دھراؤ لیا سب لیا میں دو ہزار آٹھا ہزار آٹھا چکرہ مار رہا آفرتس کو جا کر رہا تو کچھ پتا لگ رہا نہیں کچھ بھی نہیں آیا تم جاؤ آرے جا رو آفرتس کو بار چکرامار کے واپس گھر پہ آجا رو ان کا اپلیکشن شیو ساپ کو اپلیکشن دو چار بار دیو آلائے میں مرے پاس روشی ہے ان کی گھر میں آپ تو فیلال بچے بھی کرتے اور ہم دونوں بھی کرتے جیسے آرتک ساتھ روز مزوری خیت میں میں کرتی اور انہوں بولے تو جیسی لگی ویسی روزی کرتے یہ پریشانی ہے یہ گھر میں کچھ خرچہ نہیں ہو رہا پڑھائیں گے تو ہمار پاس پیسہ نہیں ہے اور ادھر ادھر کس کی مدد نہیں مل رہی پہلے سے تو بولے خالی مدد کریں گے ایسا کریں گے لیکن اس کو تو یہ کتابیں تو کافی تک نے دیا ہے کہ یہ پریشانی کی جو ایسے یہاں سے آنا جانا ہوا ٹکیٹ کا پیسہ نہیں میر رہے وہاں رکھیں گے والے تو کھانے پینے کی پریشانی چڑھ رہی اور پھر میں اس کا خرچہ بھی ہم سے نہیں اٹھائی جا رہا تھا اس سے اس کی پریشانی سے ایک سال تو نہیں کالا کچھتے بھی لیکن اب بعد میں بارے بھی کے سال والے تو نہ ہاں ہوگا نہ ہواں ہوگا اور یہاں گاو میں کی اسکول میں کرنے کا والے تو کام دکھنے لگے بعد کام کام دکھنے کے سامنے اسکول نہیں ٹیویشن نہیں کچھ بھی نہیں تمہارا پہنے لگتا کہ انہوں نے پڑھنا آگے پڑھنا نہ ہوگا پڑھنے خواہش ہے بہت خواہش ہے بچے کی بھی خواہش ہے اس کے ابو کی بھی خواہش ہے میری بھی خواہش ہے مگر یہ کنڈیشن آئیسا رہنے کے وجہ سے مجبورا چھوڑنا لگا ایجاز نداب کو جس وقت خومی سطح کا اوارڈ دیا گیا تھا اس کے عزاز میں ناندر میں کئی پروگرام لیے گئے مختلف سماجی و ملی تنظیموں کے خائدین نے اس کو عالی تعلیم دلانی کے لیے ہر طرح سے مدد کرنے کا بھی یقین دلایا زلہ پریشت انتظامیہ نے گھرکل اسکیم کے تحت مکان دینے کا بھی اعلان کیا تھا لیکن ابھی تک اسے کسی بھی طرف سے کوئی مالی مدد نہیں ملی ہے ایجاز نداب نے اپنی بہادری سے نہ صرف اپنے گاؤں کا بلکہ پورے ناندر زلے کا نام روشن کیا لیکن آج اس طالب علم کو ضرورت ہے معاشی مدد کی تاکہ وہ ان مسائل سے اوپر اٹھ کر ایک کامیاب انسان بن سکے بیورو ریپورٹ ام سی این اردو نیوز